موسیقی موسیقی چینل کے حوالے سے مزید کوئی اچھی ایڈوائز وغیرہ دینا چاہتے ہوں تو ہمارے چینل کے اس ویڈیوز کے اندر کمیٹس وغیرہ کریں تاکہ ہم اپنے اس کام کو مزید اچھے انداز میں لے کر چلیں پیارے پیارے سلامی بھائیوں رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جاری اور ساری ہے اس مہینے کے اندر بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر بھی معاذ اللہ گناہ کرنے سے باز نہیں رہتے اس مہینے کے اندر بھی وہ گناہوں والے کام کرتے رہتے ہیں تو یہ سخت گناہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں گناہ کرنا ایک تو گناہ کرنا ہی جرم ہے لیکن رمضان کے مہینے میں اور زیادہ ضرم ہے تو آئیے ہم گناہوں کے علاج سنتے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ سواجل ہم ان گناہوں کے علاج کو سنیں گے تو ہم گناہ کرنے سے باز رہیں گے گناہ کرنے سے بچنے کی کوشش کریں گے ایک واقعہ سنتے ہیں حضرت سینہ ابراہیم بن عدہم رحمت اللہ تعالی کی وارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں مجھے کوئی گناہوں کا علاج بتا دیجئے کہ میں گناہ کرنے سے باز رہوں کوئی ایسا علاج مجھے بتائیے تو حضرت سینہ ابراہیم بن عدہم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا آپ کو چھے نصیحتیں ارشاد فرمائی پہلی نصیحت آپ کو یہ فرمائی کہ جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے کہ اب تو میں نے گناہ کر ہی ڈالنا ہے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ اللہ کے ملک سے باہر نکل جاؤ پھر گناہ کرو تو وہ شخص کہنے لگا کہ آلی جا آپ کسی نصیحت فرما رہے ہیں کہ میں جس جگہ پر رہ رہا ہوں یہ ملک تو رب تعالی کا ہی ملک ہے زمین آسمان سورت چاند ستارے جہاں بھی چلا جاؤں اس ساری کی ساری زمین اللہ تبارک و تعالی کی ہے میں اس کے ملک سے کیسے نکل سکتا ہوں تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو کتنی بری بات ہے کہ تم جس رب تعالی کے ملک میں رہتے ہو پھر اسی رب کی نافرمانی کرتے ہو اور دوسری نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا ذہن بن جائے گناہ کرنے کا پکا ارادہ بن جائے تو اللہ تبارک و تعالی کا رزق کھانا چھوڑ دو تو وہ شخص کہنے لگے کہ حضور بڑی عجیب نصیحت آپ فرما رہے ہیں کہ میں جس رب تعالی کا رزق کھا رہا ہوں ایک پتھر کے اندر چونٹی ہوتی ہے اس کو بھی رب نے رزق پہنچانا ہوتا ہے ایسا کون سا بندہ ہے کہ جو رب تعالی کا رزق نہ کھاتا ہو اور جو رب کے رزق کو چھوڑ کر کس کا رزق کھا سکتا ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو کتنی بری بات ہے کہ تم جس رب تعالی کا رزق کھاتے ہو اور اسی رب تعالی کی نافرمانی بھی کرتے ہو اس رب تعالی کے لئے گناہ بھی کرتے ہو فرمایا کہ یہ بری بات ہے اور تیسری نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ اور جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے کہ اب تو میں نے گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے چھپا لو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو اتنا چھپا لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ ہی نہ سکے تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور بڑی عجیب نصیحت فرما رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جو دلوں کے احوال کو بھی جانتا ہے جو سمیح ہے جو بصیر ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے ہر چیز کو سنتا ہے میں بندہ ہو کر رب تعالی سے کیسے چھپ سکتا ہوں تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تمہارا اس بات پر یقین ہے اس بات پر تمہارا پکا گمان ہے کہ رب تعالی تمہیں دیکھ بھی رہا ہے تمہیں سن بھی رہا ہے تم رب تعالی سے چھپ بھی نہیں سکتے فرمایا کہ کتنی بری بات ہے کہ جو رب تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اس رب تعالیٰ کی تم نافرمانی کر رہے ہو پانچویں نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا ذہن بن جائے اور تمہارے موت کا وقت قریب آ جائے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام حضرت عزرائل علیہ السلام جب تمہاری روح قبض کرنے کے لئے آئیں تو انہیں کہیے گا کہ حضور مجھے دو منٹ کی محلت دے دو میں توبہ کرلوں اپنے گناہوں کی رب تعالیٰ سے معافی مانگلوں پھر میری روح قبض کر لینا تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور یہ کیسی نصیحت آپ فرما رہے ہیں حضرت عزرائل علیہ السلام تو جب کسی کی روح قبض کرنے کے لئے آتے ہیں تو ان کو ایک لمحے کے لئے بھی محلت نہیں دی جاتی فوراں ہی ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جب تمہیں حضرت عزرائل علیہ السلام کی طرف سے بھی محلت نہیں ملنے والی تو ابھی جو تمہارے پاس محلت ہے ابھی جو تم زندگی گزار رہے ہو دنیا کے اندر ہو ابھی تمہارے پاس محلت ہے تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اپنے رب تعالیٰ سے معافی مانگلو اس سے پہلے کہ حضرت عزرائل علیہ السلام تمہارے پاس آ جائیں اور آخری نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور منکر نکیر تمہارے پاس سوالات کرنے کے لئے قبر کے اندر آ جائیں تو ان کو ہٹا دینا قبر سے اور کہنا کہ میں تمہیں سوالوں کے جواب نہیں دیتا تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور یہ میرے بس میں کہاں میری کہاں چلنے والی وہاں پر وہ منکر نکیر تو ایسی ان کی بیانک شکلیں ہوں گی ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک ایسا گز ہوگا کہ وہ اگر پہاڑوں پر بھی مار دیا جائے تو پہاڑے بھی ذرہ ذرہ ہو جائیں گے اتنی بھیانک ان کی آنکھیں ہوں گی اتنے بھیانک ان کے دانت ہوں گے اور خوفناک شکل کے ہوں گے میری وہاں پر کہاں چلنے والی ہے تو فرمایا کہ جب تم منکر نکیر کے سوالات کو بھی نہیں ٹال سکتے تو ابھی سے ان کے جوابات کی تیاری کیوں نہیں کرتے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ جب تمہیں قیامت کے دن جہنم کا حکم سنا دیا جائے رب تعالیٰ کی طرف سے تو تم کہنا کہ میں جہنم کے اندر نہیں جاتا میں نہیں جاتا جہنم کے اندر تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور قیامت کے دن تو لوگوں کو گھسیڈ گھسیڈ کر جہنم میں لے جائے جائے گا جن کے لئے حکم صادر ہو چکا ہوگا تو میری وہاں پر کہاں چلنے والی ہے تو حضرت سینہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس رب تعالیٰ کا تم رزق بھی نہیں چھوڑ سکتے جس رب تعالیٰ کے ملک سے بھی باہر نہیں نکل سکتے جس رب تعالیٰ سے تم اپنے آپ کو چھپا بھی نہیں سکتے منکر نقیر کے سوالات کے جوابات کو ٹال بھی نہیں سکتے اور جب تمہیں قیامت کے دن جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو تم اس حکم کو بھی نہیں ٹال سکتے تو ابھی سے اپنے گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے تو ابھی تمہارے پاس موقع ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس حکایہ سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ واقعی کہ جس رب تعالیٰ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں آج ہم جو کچھ بھی ہیں اس رب تعالیٰ کی بدولت ہیں وہ رب تعالیٰ ہمیں رزق بھی عطا فرما رہا ہے اسی کے ملک کے اندر ہیں ہم رب تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں گناہ کرنے سے پہلے اپنے ذہن کے اندر اس بات کو لے آئیں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ سواجل امید ہے کہ بندے کو گناہ کرتے وقت شرم آئے گی کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم